حضرت خزیفر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریضہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و آیال کو بلکل ختم نہ کرتے ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے منافقوں کے جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی نہ اس کے بعد اندھیرہ اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور ہوا ات اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ہم تین سو کا مجمع اسی جگہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے باستے کوئی ہاتھیار نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا صرف ایک چھو جو اڑنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی تھی میں اس کو اڑے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہے میں نے عرض کیا کہ ہوزیفہ مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کے کیا ہو رہا ہے میں اس وقت گبراہت خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہال تھا مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فارن چل دیا جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ یعنی کہ یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں سامنے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے حزیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی اور ہر ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئے ہو چپ چاپ جا کر دیکھاؤ کہ کیا ہو رہا ہے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوک پر پھیرتا ہے اور ہر طرف سے واپس چل دو واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا آگ پر سینک رہا تھا میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے اس کو نمٹاتا چلوں ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجو دیکھ کر چلے آنا اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا ان کو شبہ ہو گیا کہنے لگے کہ تم میں کوئی جاسوس ہے ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تُو کون وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ تُو مجھے نہیں جانتا میں فلا ہوں میں وہاں سے واپس آیا جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً بیس سوار امامہ باندے ہوئے مجھے ملے انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے بے فکر رہے میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑے نماز پڑھ رہے تھے یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گبرہت کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا عرض کر دیا جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤ مبارک کے قریب لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلموں سے چمٹا لیا یہ انہی حضرات کا حصہ تھا اور انہی کو زیبہ تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی اللہ جللہ شانہو بلا استحقاق اور بلا اہلیت ہم کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دیں تو ذہے نصیب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لادلی بیٹی تھی قصہ سناو شاگرد نے کہا کہ ضرور فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچھلے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتکار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی اس کی یہ شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی واپس آگئیں دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لئے گئی تھی وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہر وقت کی کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی مانگ لیں اس لئے گئی تھی بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی میڈے کی ایک کھال ہے رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا یعنی بستر تھا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوہا تھا رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے تو تقویہ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ دیا کر یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں یعنی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخشی منظور ہے یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنے کام بھی نہ کر سکیں اس واقعے میں جو ذکر کیا گیا ہے صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ یہ تینوں کلمیں اور ایک مرتبہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ